بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران ایڈوکٹ بات کر رہا ہوں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ہر بندے کے لیے ویڈیو یہ ہے کہ اگر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے بعد قرآن خانی کے بعد جو سب سے اہم اکثر خاندانوں میں جو مسئلہ ہوتا ہے مرنے والے کی جائدات کی تقسیم کیسے ہونی ہے وراست کیسے ہونی ہے تو نظام ہی اس طرح کا مادی نظام چل پڑا ہے کہ جلدی جلدی باپ کے جو پیسے ہیں وہ پیسے ہیں جائدات ہے مکان ہے عزرعی راضی ہے دکانے ہیں وہ کیسے ہمارے نام پہ چڑھنی ہے تو بیئنگ مسلم ہمارا یہ سو فرق پرسنٹ رکیتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے آگے واپس جانا ہی ہے کوئی بندہ اس کو مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا جو مان لیتا ہے وہ اچھا رہتا ہے تو خیر ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہ فوشدہ شخص کی وراست کیسے ہوگی کن کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے اور وراست پر کیا کوئی پیسے لگتے ہیں یہ ایف بی آر کا ٹیکس لاغو ہوتا ہے تو وراست جو ہے ہر بندے کو جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس نے تو چلے جانا ہے اس کی اولاد نے اس کی بیوی نے اس کی بیٹیوں نے ہر ایک بندے کے لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس کو پوری کو مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کا کنسیپٹ اس بارے میں کلیر ہو جائے گا پہلے موٹر موٹیس میں میں پوائنٹس بتا دوں کہ وراست ہے کیا وراست کروا کون سکتا ہے یعنی مرہوم کے بچے کروا سکتے ہیں بیوہ کروا سکتی ہے بیٹا کروا سکتا ہے بیٹی کروا سکتی ہے یا کوہمسایہ بھی کروا سکتا ہے اس کے بعد کیا ذرعی راضی کی بھی وراست کروانی پڑتی ہے کیا وراست پر کوئی سرکاری ٹیکس یا ایف بی آر لاغو ہوتا ہے پٹواری کے پاس وراست اس طرح ہوتی ہے اور راضی رکارڈ سینٹر جو بنے ہیں وہاں پہ وراست کیوں ہوتی ہے اور تیسرا ہے کہ عدالت میں وراست کیوں ہوتی ہے یہ وراست ہو نہیں تو ایک جگہ پہ ساری ہو ان کو علیدہ علیدہ میں کوشش کروں گا چھوٹی ویڈیو بنانے کی اور آپ کو بتانے کی ایک اور ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے بندے کا دین وراست کہاں جائے گی بیٹیوں کو آئے گی بیوہ کو آئے گی کہاں جائے گی بڑا ہم سوال ہے یہ اور جنابی علی اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو بچوں سے بچوں کو مل کے کیا ماں باپ کو بھی جگہ وراست کی صورت میں واپس جاتی ہے اور بینک میں جو رکم پڑی ہوئی ہے کیا اس کی بھی وراست ہوتی ہے تو اس بارے میں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو آپ کے سمجھنے کی ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں لازمی چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں میرے چینل پہ پراپٹی کے ٹیکسز پراپٹی کے مسائل کوئی لیگل اور اس طرح کے ایشیوز یا جس طرح آج وراست کا چپٹر ہم نے کیا ہے آج وراست ہے کال کو بتاؤں گا کہ چلوڑا ویڈیو کا اگلے سے میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ جا کے سب سے پہلے کرتے ہیں کہ وراست کیا ہوتی ہے ایک بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نام پہ اگر گاؤں میں رہتا ہے تو لازری رازی لازمی ہوگی پرنڈ کے دو تین ہاتھیں لازمی ہوگی اس کے نام پہ کوئی بینک بیلنس بھی ہوگا کوئی ممکن ہے شہر میں بھی اس نے کوئی پلوٹ لیا ہوا ہو جو شہر میں رہتے ہیں ان کے نام دکانیں پلازے ملیں فیکٹرییں بہت کچھ ہوتا ہے تو جب فوت ہو جاتا ہے بندہ تو وہ جو اس کی جائدات ہے موویبل اموویبل پیسے ہیں پراپٹی ہے گاڑی ہے تو وہ وارثان میں سے کس کو ملے گی آیا بیوی کو مل جائے گی یا بچوں کو بھی ملے گی تو اس بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے جو ہے گاڑی اور بینک بیلنس اس کے لیے میں ایک آلائدہ سے ویڈیو بناوں گا یہ اس وراست کے زمرے میں نہیں آئے گی اس کے لیے تھوڑا سا آلائدہ آڈاپٹ کرنا پڑے گا آج کی ویڈیو میں یہ موضوع نہیں بناتے آج ہم پراپٹی ذریعی ہو کمشل ہو گار ہو مکان ہو آج اس پر بات کر لیتے ہیں بندہ فوت ہو گیا گار چھوڑ دیا جس گھر میں رہ رہا ہے کوئی مل چھوڑ دی پیچھے اس کے بعد کوئی پلازہ چھوڑ دیا ذریعی ارازی چھوڑ دی تو کرنا کیا ہے اب کہ مرنے کے بعد اس کے پیپرز ہم نے اکٹھے کرنے ہیں وراست کروانے کے لیے آٹومیٹکلی آپ کے نام پہ نہیں آئے گی جب تک آپ وراست نہیں کروائیں گے وہ آپ کے مرہوم والد والدہ کے نام پر ہی وہ جگہ رہے گی آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے آپ اس کے حصے نہیں کر سکتے تو کاغذات مکتسرم بتا دیتا ہوں والد صاحب کا ڈیس سیٹیفکیٹ چمپیوٹر آئیز آپ کا فیملی ریجسٹریش سیٹیفکیٹ جس میں یہ ظاہر ہو کہ آپ کی فیملی ٹری یہ ہے اتنے بہنبائی اور بیوہ ہے اچھا جی اس کے بعد سب وارسوں کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں ان کی کپی ہیں پروپٹی کی ڈیٹیل یہ اب بہلے بات کرتے ہیں پٹواری والی پروپٹی ہمارے ملک میں دو تین پیرلل نظام چال رہے ہیں ایک ریکارڈ پٹواری کے پاس ہے ایک ریکارڈ جو ہے وہ رازی ریکارڈ سینٹر میں آگیا ہے جو کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں اور تیسرا جو ہے سوسائٹییں بنی ہے یا ال ڈی اے ہے یا اف ڈی اے ہے تو ان کا اگر پروپٹی ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک کورٹ میں جانا پڑے گا چیزیں تقریباً سیم ہوگی جو آپ نے اکٹھی کرنی ہے تو جو وارسان ہیں ان کی آئی ڈی کارڈ کی ساتھی ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اکٹھی کرنی ہے اس کے بعد دو وٹنس لینے ہیں اور پھر آپ نے وکیل کے پاس چلے جانا ہے ساری ڈیٹیل اس کو بتانی ہے اس کے بعد جناب آپ کا ایک شجرہ بننا ہے پٹواری کی صورت میں پٹواری کے پاس آپ کا وکیل جائے گا آپ کا جو بھی بندہ ہے وہ جائے گا پٹواری سارے جو اس کے بیٹے ہیں بیٹی ہیں بیوہ ہے اس کا ایک شجرہ بنائے گا اور قانون کے مطابق شریعت کے مطابق جتنی جتنی پروپٹی جائے گی وہ سب میں ڈیوائیڈ کر دے گا تو اس کے بعد جب وہ اس کا شجرہ بنالے گا تو پھر تحصیل دار کے پاس پیش ہو کے اچھا اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ کون کروا سکتا ہے ایک وارث ہونا ضروری ہے مطلب مرنے والے کا ایک وارث بیٹا ہو جائے بیٹا ہی ہے اس کا وارث بیٹا ہی ہے بیٹا آ جائے باقی سار سب کے آئی ڈی کارڈ لے آئے تو بیٹا جو ہے وہ پیش ہوگا تحصیل دار کے پاس اور اس طرح آپ کی وراست تکمیل کو پہن جائے گی اور جس طرح ریجسٹری کا انتقال پاس ہوتا ہے اسی طرح پھر اس کا انتقال ایک ڈیڑھ ماہ لگتا ہے انتقال پاس ہو جائے گا اس کے بعد جو بیٹی کا حصہ ہے وہ اپنی علیدہ فرد نکلوا سکتی ہے علیدہ اس کو سیل کر سکتی ہے جو بیوہ ہے اس کے نام پہ علیدہ چلی جانے یہ اچھا جو حصے ہیں سبسکرائبر ہیں ان کے لیے ایک ویڈیو اور بنا دو کے حصے کتنے کتنے آنے ہیں تو یہ وراست کا عمل مکمل ہو جانا ہے آپ نے مالک بن جانا ہے آپ نے اپنے حصے کی آپ علیدہ 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 فرد نکلوا سکتے ہیں شریعت کے مطابق جو آپ کو حصہ دیا گیا ہے اچھا اب کچھ ایسے موزے ہیں کچھ ایسے چک ہیں جو ریکمپیوٹرائز ہو چکے ہیں سیم وہی پروسس آئیس کا بھی یہی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں فیملی ریجسٹریشن اس کے بعد ڈیس سیٹیفکیٹ اس کے بعد سارے وارسان کی کاوڈ کی کاپی ہیں پراپٹی کی ڈیٹیل یہ ساری چیزیں لینی ہیں انوال پٹواری نے پہلے ہونا شجرہ اس نے بناوانا ہے اس نے شجرہ بنا کے پھر ایڈی ایر آر کے پاس لے جانا ہے ایک وارس کو اور دو گواہ ہوں گے ساتھ اس کے اور اس کے بعد اس کو کمپیوٹر پہ اپلوڈ کر دینا ہے اور جس طرح پٹواری نے حصے بنائے ہیں اسی طرح وہ کمپیوٹر پہ چڑ جائیں گے اور اپنی کمپیوٹرائز فردیں آپ نکلوا سکتے ہیں اچھا کچھ سوسائٹییں ہیں ایسی لاہور میں الڈی اے ہے فیصلباد میں ایف ڈی اے ہے فیصلباد میں یو آر او ہے یا کچھ ایسے ٹاؤن ہیں جو سرکاری طور پہ جن کا ریکارڈ پٹواری کے پاس یا کمپیوٹر والوں کے پاس نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر سیول کورٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں سیول کورٹ میں دعویٰ کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک اور سیول کورٹ پھر ایکارڈنگ ٹو لاہ یا جس طرح حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں سیول کورٹ لیگل ہیرز اس کے پوائنٹ کر دیتی ہے اور ایک ڈگری جاری کرتی ہے اس ڈگری کے تحت آپ اپنے اپنے حصے کی حد تک ان تمام جائیداتوں کے مالک بن جاتے ہیں یہاں تک کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ آگی کہ مرنے والے کی جو جائیدات ہے ذرعی راضی ہے رزیڈنشل ہے کمرشل ہے تو اس طرح آپ اس کے مالک بنیں گے اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے فوت ہونے کے بعد یہ پروپرٹی آپ کو آٹومیٹکلی نہیں آئے گی اس کے لیے آپ کو یہ پروسس ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اچھا جی اس کے لیے پھر سوال یہ ہے کہ اس پر کچھ سرکاری فیز یا سرکاری ٹیکس ایف بی آر کا ٹیکس تو نہیں لاغو ہوتا جناب اس پر کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوتا سرکاری فیز بہت معمولی ہوتی ہے اپنے وکلی کو اپنے فیز دینی ہے اس کے ساتھ آپ نے پانچ ہزار میں دس ہزار میں بیس ہزار میں پچیس ہزار میں پچاس ہزار میں اس کے ساتھ تیہ کر لینا ہے اور اس نے پٹواری کی بھی فیز ادا کرنی ہے اور اپنی فیز کوشش کریں کہ خود نہ ان چکروں میں پڑھیں یہ جتنے محکمے ہیں ریونیو کے یہ آپ کو زلیل کریں گے کوئی جو سمیدار اس ٹیلڈ میں بندہ چل رہا ہے اس کے پاس یہ چیزیں لے کے جائیں کوئی سرکاری فیز نہیں ہے ایف بی آر کا کوئی ٹیکس نہیں ہے آٹومیٹکلی وراثت ہونے کے بعد پروپٹی جو ہے جناب آپ کے نام پہ آ جائے گی اور عدالت میں بھی ایک بندہ ہی ایک وارث ہی اس میں پیش ہوگا اس کے لیے سب کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دی اب چھوٹا سا میں بتا دوں کہ بیٹا اگر نہیں ہے یہ وراست کا حصہ ہے لیکن اس کے لیے ایک علیدہ ویڈیو بنانی پڑے گی بیٹا اگر نہیں ہے تو جو مختلف مسلمانوں کے جس طرح لے سنت والجماعت ہیں شیعہ والے ہیں ان کے علیدہ علیدہ ہیں شیعہ میں جو بندہ بیٹا جس کا نہیں ہے تمام جائدات بیٹیوں کو اور بیوہ کو جائے گی اہل سنت میں اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں اور بیوہ کو جانے کے بعد جو پراپٹی ہے وہ مرنے والے کے بہن بھائیوں کو چلی جائے گی یہ دونوں میں یہ فرق ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بعد میں آپ کو بنا کے تو میں انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کروں گا اگر مرنے والے کے والدین زندہ ہیں بے شک بیٹا بھی ہے بیوہ بھی ہے بیٹییں بھی ہیں اگر مرنے والے کے والدین یا والد یا والدہ زندہ ہے تو بیٹیوں کو بھی جائے گی بیٹے کے بھی جائے گی بیوہ کو بھی جائے گی اور والدین کو بھی جائے گی پراپٹی پہلے جو میں نے بتایا ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر والد والدہ اگر فود ہو چکے ہیں تو پیچھے بہن بائیوں کو جائے گی جائیدات اور اگر بیٹا ہے تو پھر نہیں جائے گی پھر والد والدہ اگر حیات ہیں زدہ ہیں تو ان کو جائے گی جائیدات تو بینک میں پڑے ہوئے جو پیسے ہیں مرنے والے کے وہ وراست کے زمرے میں نہیں آئیں گے اس کے لیے آپ کو دو طریقے ہیں آج کال اس میں نادرہ کو بھی انوالو کر دیا ہے گورنمنٹ نے نادرہ سے بھی سیٹیفکیٹ ملتا ہے اور عدالت میں بھی سکسیشن سیٹیفکیٹ بنایا جا سکتا ہے لوکر میں پیسے ہیں بینک میں پیسے ہیں تو پھر وہ سیول کورٹ سے جا کے آپ نے اس کے لیے سکسیشن سیٹیفکیٹ بنوانا ہے لوکر بھی پھر گھولے گا اور پیسے بھی آپ کو ملیں گے وراست پٹواری یا جو رازی رکارڈ سینٹر ہیں ان کے خاتے میں یہ نہیں آتے پیسے یہ جو وراست کے زمرے میں نہیں آئیں گے جو آپ کے والد آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس کے لیے سیول کورٹ یا آپ کو نادرہ کے پاس جانا پڑے گا تو لازمی شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے اور بینگے مسلم میں نے آپ نے ہر ایک نے اپنا جتنی اللہ تعالی نے ہماری زندگی لکھی ہے لائف لکھی ہے ہم نے اللہ تعالی کے پاس جانے جانا ہے تو بچوں کو بڑوں کو جو میں نے آج ویڈیو بنائی ہے یہ معلومات ہونی چاہیے کہ فوت ہونے کے بعد وہ جو والدین کی پراپرٹی ہے وہ کس طرح بچوں میں تقسیم ہوگی تو یہ لازمی ویڈیو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ کے نالج میں ازاخے کا باعث بنیں گے اور بہت حد تک آپ کلیر ہو جائیں گے تو اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ کل نیج ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا خدا حافظ